بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ یار اکنامیس ٹاپک نوبر ٹو چیپٹر نوبر سیون بیٹا آج ہم نے چیپٹر نوبر سیون ڈسکس کرنا ہے فیکس آمدنی سے کیا مراد ہے پاکستان میں فیکس آمدنی کی کمی کی وجوہات بیان کریں فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے پاکستان کی جو فیکس آمدنی ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک امریکہ برطانیہ فرانس روس ان سے کیا ہے کم ہے فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے کل قومی آمدنی کو کل قومی آمدنی کو کل آبادی پر تقسیم کیا جائے تو اس ملک کی کیا ملوم ہو جاتی ہے فیکس آمدنی ملوم ہو جاتی ہے فیکس آمدنی کا فارمولہ کیا ہے کل قومی آمدنی بٹا کل آبادی کل قومی آمدنی بٹا کل آبادی کسی بھی ملک کی کسی بھی ملک کی فیکس آمدنی جو ہے اہم کردار ادا کر سکتی ہے جس ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اس کی فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا جس ملک کی قومی آمدنی میں کمی ہوگی تو فیکس آمدنی میں بھی کمی کا سبب بنے گی فیکس آمدنی کی سب سے جو بڑی وجوہات ہیں قدرتی ذرائع کی قلت ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے پاکستان کیا ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے فیکس آمدنی کی سب سے جو بڑی وجہ ہے قدرتی ذرائع کی کیا ہے قلت ہے جس ملک کے اندر قدرتی ذرائے جتنے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے وہ ملک معاشی لحاظ سے کیا ہوگا ترقی یافتہ ہوگا کیا ہوگا ترقی یافتہ قدرتی ذرائے کیا ہوتے ہیں کسی ملک کی قدرتی ذرائے کے اندر کسی ملک میں کوئلہ اگر زیادہ مقدار میں ہے پیٹرول یا تیل وغیرہ زیادہ مقدار میں ہے کسی ملک کے اندر سونا زیادہ مقدار میں ہے کسی ملک کے اندر جو ہے لوہا زیادہ مقدار میں ہے کسی ملک کے اندر قدرتی گیس زیادہ مقدار میں ہے سعودی عرب کی مثال دیکھ لو سعودی عرب میں سب سے زیادہ سونا تیل وغیرہ ہے وہ ملک جو ہے آج دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں شامل ہے اس وجہ سے جو ہے سعودی عرب کی کل قومی آمدینی میں بھی اضافہ ہے اس کی فیکس آمدینی میں بھی اضافہ ہے دوسری جو وجہ ہے محنت کی پس استعداد کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کام کرنے والے افراد زیادہ تر انپڑ جہل ہیں جدید ٹیکنالوجی سے نواقف ہیں اور زیادہ تر جو شعبہ ہے وہ ذرعی شعبہ ہے ذرعی شعبہ کی جو فیکس ایکڑ پیداوار ہے وہ کیا ہے کام ہے جس ملک کی محنت کی پس استعداد کر ہوگی پس استعداد کر کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سست اور قیل ہیں جب تک وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوں گے کام کا ہونے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے اور تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے کون سی تعلیم ہنرمند تعلیم کون سی تعلیم ہنرمند تعلیم کا ہونا کیا ہے ضروری ہے امریکہ برطانیہ فرانس روس چین وہاں کے لوگوں کی آمدنیا کیوں زیادہ ہیں آمدنیا اس لئے زیادہ ہیں کیونکہ وہاں کے ملکوں کی جو ہے وہ لوگ جو ہے جدید ٹیکنالوجی سے کیا ہیں واقف ہیں اس لئے جس ملک کے افراد ہنرمند زیادہ ہوں گے وہاں ان کی آمدنیں بھی زیادہ ہوں گی ہمارے ملک میں زیادہ تر جو شعبہ ہے وہ ذریع شعبہ ہے لیبر شعبہ ہے لیبر شعبہ کی جو پس اصداد کا رفیقس آمدنی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے لیبر شعبہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر پرفارم نہیں کر سکتا لیبر شعبہ کی جو مین وجہ ہے مزدور کی جیسے قوت سودہ بازی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے ایک ٹیکنیکل جو شخص ہوتا ہے وہ جو ہے ڈیلی کے فرض کریں سو ڈالر ڈیلی کے کما سکتا ہے ایک مزدور جو ہے وہ ڈیلی کے پچاس ڈالر کما سکتا ہے ظہری بات ہے کہ جب پچاس ڈالر والا وہ تو کم آمدنی کمار رہا ہے سو ڈالر کمانے والا وہ زیادہ آمدنی کمار رہا ہے ایسے ہی لوگوں کے فیکس آمدنی میں جیسے اضافہ ہوتا ہے تو اس ملک کی قومی آمدنی میں بھی کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے تیسری جو مین وجہ ہے آبادی کا دبا ہوا ہے یعنی کہ پاپولیشن جس ملک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوگا اس ملک کی فیکس آمدنی کیا ہوگی کم ہوگی پاکستان میں تقریباً 1.9 یا 2.1 تقریباً آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان جس ملک کی آبادی میں اضافہ ہوگا وہاں قدرتی ذریعہ کی قلت ہوگی اور اس کے بعد محنت کی پس اضافہ ہوگی تو وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا اس ملک کی فیکس آمدنی کم ہوگی کیونکہ پاکستان میں قدرتی ذریعہ کی قلت ہے جدید ٹیکنالوجی سے لوگ نواقف ہیں اور اس کے بعد سرمائے کی قلت ہے اور ذریعہ شعبے کی استداد کا رکم ہے فی ایکڑ پیداوار رکم ہے جس کی وجہ سے ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا جب ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا تو پیدا اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پیداوار میں کم ہی ہوتی ہے جب پیداوار جس ملک کی کم ہوگی تو وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکے گا اور پاکستان میں جو بڑھتی عبادی ہے اس میں ایفیشنٹ لوگ نہیں ہے جس ملک کے لوگ ایفیشنٹ ہوں گے وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا ادروائز وہ معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتے نیکس ہے بیٹر سرمایہ کی قلت ہے لوگوں کی آمدنہ کم کیوں ہیں کم ہونے کی وجہ کیا ہے جب آمدنہ کم ہوگی بچت کم ہوگی جب بچت کم ہوگی تو سرمایہ سرمایہ کاری کیا ہوگی سرمایہ کاری کم ہوگی سرمایہ کیا ہوتا ہے دولت کا وہ ایسا ہے جو مزید دولت پیدا کرنے یا آمدنی بڑھانے کے لئے استعمال ہو تو جس ملک زیری بات ہے کہ سرمایہ اس وقت انکریز ہوگا جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی جب لوگ اپنی ضرورت زندگی پر خرچ کریں گے خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچائیں گے وہ اس کو بزنس پہ لگائیں گے جب بزنس پہ لگائیں گے تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے جب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو وہ ملک معاشیلہ سے کیا کرے گا ترقی کرے گا جب معاشیلہ سے ترقی کرے گا تو ان کی آمدنی زیادہ ہوں گی جب پاکستان میں سرمایہ کا نہ ہونا جدید ٹیکنالوجی سے نہ واقف ہونا جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں فیکس آمدنی کی کامیہ کی سب سے کیا ہے بڑی وجہ ہے نیکس ٹاپک انشاءاللہ ہم کل مزید پرائن ڈسکس کریں گے